کلپ نمبر 166 اس کلپ میں آپ سورہ نسا کا تعرف اور پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے سورہ نسا سورہ نسا کا تعرف مقام نزول سورہ نسا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس میں چوبیس رکو ایک سو چھئیتر آیتیں تین ہزار پینتالیس کلمیں اور سولہ ہزار تیس حروف ہیں نسا نام رکھنے کی وجہ عربی میں عورتوں کو نسا کہتے ہیں اور اس سورت میں بکسرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے اس لیے اسے سورہ نسا کہتے ہیں سورہ نسا کے فضائل سورہ نسا کی ایک آیات مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناو میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناو حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناو چنانچہ میں نے سورہ نسا پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰهَا اُلَاءِ شَهِيدًا ترجمہ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس کرو اب تمہارے لیے یہی کافی ہے میں حضور پرنور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہے نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ بکرہ سورہ نسا سورہ مائدہ سورہ حج اور سورہ نور سیکھو کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں نمبر تین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نسا پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا نمبر چار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورہ بکرہ سورہ آل عمران اور سورہ نسا پڑھی تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا سورہ نسا کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا نا سمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرت کر دینے کا حکم دیا گیا یتیموں کے مال نا حق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی اسی طرح عورتوں کا محر انہیں دینے کا حکم دیا گیا اور محر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے میراس کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا اس کے علاوہ سورہ نسا میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں قریبی اور دور کے پڑوسیوں مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا نمبر دو میراس کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے نمبر تین کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ مقبول نہیں کی جائے گی نمبر چار شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں نمبر پانچ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے نمبر چھے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیرت بیان کی گئی حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا نیز تکبر بخل اور ریاکاری کی مضمت بھی بیان کی گئی نمبر سات جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں نمبر آٹھ قاتل کے بارے میں احکام ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے نمبر نو نیک عامال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے نمبر دس اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے باز احکام بیان کیے گئے ہیں نمبر گیارہ منافقوں عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کی خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے نمبر بارہ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا ایهانا ستقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون ایسا لون بھی والارحام ان اللہ اے لوگو اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوا کا حکم دیا ہے کافروں کے لئے تقوا یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور آمال سالحہ کریں اور مسلمانوں کے لئے تقوا یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور آمال سالحہ بجا لائیں ہر ایک کو اس کے مطابق تقوا کا حکم ہوگا اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان فرمائیں نمبر ایک اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حویٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا نمبر تین انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کسرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا نمبر چار چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتے داروں سے قطع تعلقی ہے لہذا اس سے بچنے کا حکم دیا